اسلام علیکم آج اے آوائی ٹوڈے کے ساتھ میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں آج اس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں وہ یوں تو گوڈ گورننس کے حوالے سے لیکن ہم آغاز کریں گے اس بات سے کہ حکمران یوں تو غریبوں سے ووٹ لے کر اور بڑے بڑے وعدے لے کر ایوانوں میں پہنچتے ہیں اور یہ وعدے وہ پورے نہیں کرتے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا شہانہ طرز زندگی ہوتا ہے لیکشوریس لائف گزارتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں لیکن جب ان کے اساسے منظر عام پر آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس فقط ایک گاڑی بھی نہیں ہے اس بات کریں گے آزاد کشمیر کی ایک غریب لاقہ یہاں پر حکمرانوں اور بیروکریسی کی کافلے میں بڑی گاڑیوں کو دیکھ کر گھٹ گورننس کے کھوکلے ناروں کا بہت خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں مزفر بات سے ہماری نمائندے سردہ رزا کی آئیے دیکھتے ہیں ازاد کشمیر میں گزشتہ دو حکومتوں کے خلاف تحریک عید میں اعتماد لاتے ہوئے جو سب سے اہم جواز پیش کیا جاتا رہا وہ گوڈ گورننس میں ناکامی تھا موجودہ حکومت کے قیام کے بعد توقع تھی کہ گوڈ گورننس کے قیام کی طرف اہم پیش رفت ہوگی لیکن ماضی کی طرح صورتحال میں کوئی تبدیلی سامنے نہیں آئی بلکہ موجودہ حکومت کے شہانہ خرچے آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں اگر کسی نے بڑی گاڑیوں کے نئے مادل ایک ساتھ دیکھنے ہو تو وہ ازاد کشمیر کے وزیر اعظم کا کافلہ دیکھ لے یہی آل نہ صرف اس چھوٹے سے خطے کی بھاری برکم کابینہ کے ہر وزیر کا ہے بلکہ بیوروکریسی بھی اس بیتی گنگا میں ہاتھ دو رہی ہے بیوروکریسی میں گاڑیوں کی سب سے زیادہ تعداد لینٹ آف اسران کے پاس موجود ہے دوسری طرف حکومت آزاد کشمیر کا یہ موقف ہے کہ وزراء اور بیوروکریسی کی تعداد بڑھ جانے سے ابھی مزید گاڑیوں کی خریداری ضروری ہے منسٹریز جو ہیں ہماری تھوڑی سی بڑھ گئی ہیں اس میں چار پانچ منسٹریز ہیں جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں یہ ہے کہ جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں ان کے لیے اتنی گاڑیاں خرید دیں گے دو آزار پانچ کے زلزلے کے بعد اب تک حکومت آزاد کشمیر بھائی عرب سے زائد کی گاڑیاں خرید چکی ہیں آزاد کشمیر جیسے وریب خطے کے حکمرانوں اور بیوروکریسی کے کافلوں میں بڑی گاڑیوں کو دیکھ کر گوڈ گورنرز کے کھوکلے ناروں کا باہوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کیمرامین ایم ڈی مغل کے ساتھ سردار رزا اے آر وائی نیوز زفرہ باب اور ہمارے نمائنے سردار رزا کی آپ نے رپورٹ دیکھی اور کوشش کریں گے کہ ہم ان سے بات کریں کہ اس وقت جو رپورٹ انہوں نے تیار کی ہے تو مزید اس بارے میں جو وہاں کی اپوزیشن ہے وزیراعظم آزاد کشمیر کیا کہتے ہیں اور خاص طور پر جو آزاد کشمیر کی اپوزیشن ہے اس کا کیا موقع فر اس بارے میں سامنے آرہے سردار رزا یہ بتائیے گا کسی قسم کا کوئی اتراز اپوزیشن کی جانب سے نہیں اٹھائے گیا کیونکہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے موجودہ حکومت کی جانب سے کیونکہ وزراء کی تعداد بڑھ گئی ہے بیروکریسی میں افسران کی تعداد بڑھ گئی تو گاڑیوں کی مزید ضرورت ہے اس بارے میں بتائیے گا جی صدف یہ کل جو یہ سٹوری سب چلی ہے اس کے بعد تمام جتنے بھی اپوزیشن کے ممبران تھے انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے اروائے کو اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے پہلی دفعہ اس کی نشان بھی کی گئی ہے اس میں انہوں نے زیادہ اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم نے آلرڈی تحریک جو ہے وہ اسیمبلی میں پیش کی ہوئی ہے اس موضوع کے اوپر لیکن وہ انہوں نے کلوز کر دی اور اس کا میں ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا اس طرح میں عبدالماجد خان جو ایم ایل اے حکومتی اس وقت اپوزیشن کے بھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ جس طرح آپ نے رات کو بھی دیکھا ہوگا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ راجہ نصار جو ہیں وہ اس بات سامنے آکے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے حالانکہ انہوں نے کروڑوں روپے کی اربوں روپے کی گاڑیاں اس وقت زرزرے کے بعد خریدی جا چکی ہیں اور ایک ایک پریڈو جیپ جو ہے اس کی قیمت اس وقت پندرہ ایک کروڑ سے پندرہ لاکھ تک ایک پریڈو کار کی جیپ کی جو ہے وہ قیمت بتائی جاتی ہے یہ ازاد کشمیر سٹیٹ پہلے بھی پجارو سٹیٹ کے حوالے سے مشہور تھی اور اب یہ جو ہے ابھی نئی گاڑیاں جو پریڈو ایک کروڑ پندرہ پندرہ لاکھ خریدی جا رہی ہیں اور اب ان کی جو کمیٹی جو پرسوں کشمیر ہاؤس میں کمیٹی نے منظوری دی ہے ابتدائی منظوری جو دی ہے اس میں پندرہ کروڑ کی مزید گاڑیاں جو ہے وہ خریدی جانے والی ہیں جس کی بعد میں کابینہ بھی منظوری دے گی اور بیورو کریسی کے اندر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک ایک بیورو کریٹ جو عالی بیورو کریٹ ہیں جو وہ فاق سے آکے یہاں بیٹھتے ہیں ان کے گھروں میں اس وقت کروڑ اور پی کی گاڑیاں جو ہے وہ کھڑی ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں کشمیر ہاؤس کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں اور ان کے ازاد کشمیر کے اندر جو گھریں ان میں دیکھی جا سکتی ہیں اور چار چار پانچ پانچ ہمارے ساتھ موجود رہی گا اپنے بہت حد تک ہمیں بڑی کمپلینسیف ڈیٹیل دی اس پر ہم آپ سے مزید جانیں گے فرط علی میر صاحب سیکیٹری ٹرانسپورٹ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلفون لائن پر موجود ہے بہت شکریہ فرط علی میر صاحب یہ بتائی گا ہمارے نمائنے کہہ رہے تھے کہ پہلے یہ مشہور تھا کہ پجیرو اسٹیٹ ہے لیکن اب تو لگتا ہے پرادو اسٹیٹ بننے جا رہے یہ اور کمیٹی نے مزید فیصلہ کیا ہے کہ پندرہ کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدی جائیں تو اتنی مہنگی گاڑی خریدنے کی کیا ضرورت ہے اور آخر ایسی کیا وجہات رہی ہیں جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید وزراء جو ہیں ان کے آنے سے اور گاڑیاں خریدنی پڑیں گی آپ کو پتہ ہے حضرت کشپیر میں زلزلے کے بعد جو ہے وہ ایک تو ریکنسٹرکشن اور ریابلیٹیشن کا پروگرام جو ڈیویلمنٹ ایکٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہے تو وہ صرف گاڑیوں تک ہی محدود ہے وہ ریکنسٹرکشن کا کام گاڑیاں تھوڑی تباہ ہوئے گی انفرسٹرکچر تباہ ہوا لوگوں کے گھر تباہ ہوئے میں ریجن بتا رہا ہوں کہ گاڑیوں کا ایک تو پندرہ کروڑ روپے کی گاڑیوں کا کہیں بھی ابھی کوئی رشین نہیں ہوا ہے اور یہ جو پرسو میٹنگ ہوئی ہے اس نے صرف جا جا لیا گیا کہ کس قدر گاڑیاں ہم دوستے محکموں سے لے کے اور جن جہاں پہ کمی اس کو پورا کر سکتے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو تب اس صورت میں نافذیر صورت میں مزید گاڑیوں دی جائیں گی یہ پندرہ کروڑ کی گاڑیوں کا کہیں بھی ابھی کوئی رشین نہیں ہوا آپ نے کہا کہ ایسی کوئی الوکیشن نہیں ہوئی لیکن کابینہ نے اس بات کی منظوری دینے کا اعلان کر دیا ہے کہ گاڑیاں مزید خرید جائیں گی بہت شکریہ فرط علی میر صاحب سیکیٹری ٹرانسپورٹ ایروائی نیوز سے بات کرنے کے شوکت جعوید میر صاحب ہے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میڈیا ایڈوائزر ہیں آپ بہت شکریہ ایروائی نیوز سے بات کرنے کے لیے کیا بتائیں گے آپ یہ جو سارا معاملہ ہے جس طرح سے ریپورٹ منظریں آم پر آئی اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ پرادو سٹیٹ بننے جا رہا ہے وزیر آزاد کشمیر کا یہ خطاب آپ اس سے اگری کریں گے میں شکریہ آپ کا میں تو سب سے پہلے ایروائی نیوز کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں بالخصوص سلمان اقبال صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو کہ جس طرح ایک کیم پور ایشو پہ آپ نے اس سارے معاملے کو ایروائی نیوز پہ لایا سچی بات ہے آپ کہہ رہی تھی کہ بجارو لینڈ ہے اب یہ تو پرادو لینڈ بن چکی ہے بہت شکریہ شاکر جاوید میز صاحب پیپس پارٹی آزاد کشمی میڈیا ایروائی نیوز سے بات کرنے کے لیے اور انہوں نے اس اقدام کو سرہا کہ آیروائی نیوز نے اس ایشو کو اٹھایا اور یہ سٹوری منظر عام پر لائے تاکہ عوام جان سکے کہ جو دو حکومتیں آزاد کشمی میں پچھلی حساب کا دو حکومتیں گئی ہیں گوڈ گورنمنٹس کی ناکامی کے بائیس گئی ہیں ابھی بھی موجود حکومت سے کچھ اچھی توقعات تھی لیکن جو منظر عام پر یہ رپورٹ سامنے آئی ہے اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ حکمران صرف اپنے ہی جیویں بھڑنے میں لگے ہوئے ہیں خاجہ فاروق حیمد صاحب سابق وزیر لوکل گورنمنٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ خاجہ فاروق حیمد صاحب یہ بتائیں گے جو سٹوری منظر عام پر آئی اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ پہلی حکومتیں بھی اسی باعث جاتی رہیں آپ ان حکومت کا حصہ ہوں گے کیا پہلے بھی یہی صورتحال تھی عام لوگوں تک وہ رقم کیوں نہیں پہنچی جو ان کی امداد کیلئے پہنچی تھی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزراء اور بیروکریسٹی کے جو افسران ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھیر رہے ہیں سب علیکم جی میں سب سے پہلے ایئر بڑی نیوز کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے مسئلے کی جانب جو اعتوجہ دلائی ہے حکمرانوں کی اور عوام کی جو گرشتات کم از کم پندرہ بیس سالوں سے ازاد کشمیر میں لوگوں میں زیر تنخیر آیا ہے اس وقت عبدالماجد خان صاحب ممبر ازاد کشمیر اسیمبلی ہے قائدہ اس بے اختلاف ہے ازاد کشمیر اسیمبلی کے عبدالماجد خان صاحب بہت شکریہ ہے اعدام اٹھانے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں مبارک دوں گا ہاتھ میں سے رکھ کے لوگوں کی ایسپیریشنز کو زندہ کیا ہے جہاں تک اس ایشو کا سوال ہے یہ ایک بڑا درینہ ایشو ہے اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی ڈیولپمنٹل پروسس ہے وہ سارا اس وقت چوک ہو چکا ہے اور ازاد کشمیر میں زلزلہ متاثرہ علاقے اور منگلہ کے متاثرین ہیں ایک طرف ان کے مسائل اپنی طرف جھو کہتوں ہیں اور دوسرے حکومت یہ ہے وہ گاڑیوں کی خرید و فروخت میں لگی ہوئی اگر آپ اپنی تین کو وہاں دویجیں اور وہ کلکولیٹ کریں کہ اس وقت تک حکومت ازاد کشمیر میں جو گاڑیاں پرچیس کی ہیں اگر ان کی رقم میں کنورٹ کریں تو یہ اربوں رفے کی رقم ہے